متحدہ رب امارات کی فضائی کمپنی ایمریٹس ائر لائن نے پاکستان کے لیے چلائی جانے والی مصافر پروازوں میں اضافہ کا اعلان کر دیا جس کے تحت ہر ہفتے ساٹھ پروازیں چلائی جائیں گے امارات ائر لائن پاکستان کے لیے ہر ہفتے ساٹھ پروازیں چلائے گی سردیس میں اس اضافے سے سارفین کو دبائی کے راستے موجودہ نیٹورک میں ستر سے زائد مقامات تک رسائی حاصل ہوگی امارات ائر لائن کی جانب سے آج سے پاکستان کے لیے ہفتے میں ترے پن پروازیں چلائی جائیں گی جسے سولہ اگست تک ساٹھ پروازوں تک بڑھا دیا جائے گا سرویسز میں اضافے کے تحت ائر لائن کراچی کے لیے اکیس پروازیں چلائے گی جسے سولہ اگست تک بڑھا کر ہفتے بعد اٹھائیس پروازیں کر دیا جائے گا اس کے علاوہ ہر ہفتے دس پروازے اسلام آباد، دس لاہور اور پانچ پروازے پشاور کے لیے چلائی جائیں گی ساتھ ہی اب سارفین دبئی میں رکھ سکتے ہیں اور دبئی کے لیے سفر بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ شہر بین الاقمامی تجارت اور تفریق کے لیے آنے والوں کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا ہے تاہم وہ تمام سے یا مسافر یا امارات کے رہائشی جو دبئی آ رہے ہیں ان کے لیے کرونا کا پی سی آر ٹیسٹ کروانا لازمی ہے کرونا وائرس کے باعث آئیت فضائی بندشوں میں نربی کے بعد امارات ائرلائن نے پاکستان کے لیے آٹھ جون سے پروازے بحال کی تھی لیکن بائیس جون کو امارات ائرلائنز کی پرواز کے ذریعے ہانگ کانگ پہنچنے والے تیس پاکستانیوں کے کرونا ٹیسٹ مضبط آنے کے بعد مضادہ عرب امارات کے فضائی کمپنی نے تین جولائی تک پاکستان سے اپنی خدمات عارضی طور پر موتل کر دی تھی